موسیقی 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 گیٹس ہیں گیٹس میں رومانٹیکلز گیٹ دی اور انہوں نے تقریبا 1988 میں ایک پہلی فلم میں انورادہ کو ایک گیٹ دیا تھا جس فلم کا نام تھا اس میں تقریبا باپ نمری بیٹا دس نمری ایک فلم سے اس کے اندر گیٹس آپ سن سکتے ہیں جس میں ایک گیٹس بہت سوپر ہٹ رہا جس گیٹس کو محمد عزیز اور انورادہ نے گایا تھا اور یہ گیٹس بہت سوپر ہٹ رہا اور جب اس گیٹس کو انورادہ نے گایا تو دوستو جب اس گیٹس کو انورادہ نے فرس سنا اور پھر ندیم شرون کے پاس آئی اور کیس اچھ سے اس کو سنا تو بہت اس گیٹس پر رہی اور دوستو یہ گیٹس اپنے زمانے میں بہت سوپر ہٹ رہا جو بعد میں انہوں نے گلشن کمار کو دکھایا گلشن کمار نے جب یہ گیٹس سنا تو اس نے کہا کہ بہت خوب اور واہ کیا گیٹس ہے کیا آپ کی آواز ہے تو ہر کوئی اس کے لئے واہ واہ کہنے لگا اور یہ گیٹس جو اس زمانے میں بہت امدہ رہا اور دوستو یہ گیٹس جو اپنے زمانے میں فلم جگت میں اتحاس کر گیا اور جس کو محمد عزیز نے ہاں چلی یارو پیچھے تجھ سے دوستو اس کے اس طرح کوئی انترے تھے یہ گیٹس جو زمانے میں باپ نمری بیٹا دس نمری فلم کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس زمانے میں بہت عالی رہی دوستو یہ گیٹس جو زمانے میں بہت شاندار رہے اور یہ الگ ورجنس میں جو عزیز اور امرادہ نگاہی تھا اور امرادہ اس گیٹس کو سن کر رو پڑی تھی اور یہ گیٹس دوستو پھر اس کے بعد دوستو انہوں نے فلم بنانا شروع کی اور پھر اس کے بعد ندیم شرونس نے اور گلشن کمارس نے سیدھا جو ہے ایک ڈریکٹر کے پاس گئے کشور شرمہ کے پاس لیکن کشور شرمہ اس زمانے میں دوستو لنگڑے ہو گئے تھے اس کا کارا سیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے اپائچ ہو گئے تھے اور اس نے پھر ایک ڈریکٹر کے پاس ہو گئے جا تھا اور پھر انہوں نے بہت کوشش سے یہ فلم کی تھی اور دوستو یہ اس زمانے میں فلم نائنٹی کے دور میں اتحاس کر گئی اور یاد رہی کہ یہ دور سے جو کمارسانوال کا یادنک کا دور تھا اور انورادہ کا جو مد مقابل تھی وہ لطم مگرش کا راشا پھوسلے تھی اور ان کی آواز کے لیے جو انورادہ کا یہ دور جو اس زمانے میں دوستو کئی اور گیت بھی رہے جس میں کمارسانوال کے ساتھ انورادہ کے گیت عاشقی بھی بنی لیکن دوستو یہ گیت میں جو دس ہزار گیت تھے ندیم شرون کی فلم انڈسٹریز میں دس ہزار گیت ان سے پہلے سے لیکن ندیم شرون نہیں چاہتے تھے اور اس نے گلشن کمار کو بتا دیا تھا کہ یہ فلم صاحب اس کی نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ میری سترہ سال کی محنت ہے اور ضائع ہو جائے گی آپ ایسا کریں کہ کیسٹ بنائیں اور کیسٹ پہ تین الگ الگ فوٹو لگائیں اور اس میں جو آٹھ گیت آپ نے مجھ سے لی ہیں تو ندیم شرون سے تقریباً دس ہزار سے آٹھ گیت جو تھے گلشن کمار نے لی اور گلشن کمار نے کیسٹ بنائی جس میں گلشن کمار کی تصویر سے اور ندیم کی اور پھر الگ شرون کی تصویر جو کیسٹس میں لگی ہوتی اس زمانے میں دوستو کیسٹ کا دور تھا کمار سانو کے آپ کیسٹس اور القیاء کے بھی اس زمانے میں چرچے تھے اور ان کے جو پہلا گیت بھی آپ سن سکتے ہیں لیکن دوستو یہ گیت جو ٹی سیریز کے لیے انورادہ پڑوالس گا رہی تھی اور یہ دوستو اس زمانے میں یہ گیت بہت اتحاس کر گیا پھر اس کے بعد دوستو گلشن کمار نے کئی فلمیں سین کی لیکن ایک انگریزی کلچر پر ایک فلم کے اندر میوزک چل رہا تھا جس میں گئے تو ندیم شرون نے اسے کہا کہ یہ نرائیٹ پاتس ہے جس میں یہ گیت لوگ پہلے سے پریوک ہو چکا ہے تو دوستو یہ اٹھاسی کے دور کی بات ہے جو زمانے میں فلمیں اور جو کیسٹس بیسیار کی صورت میں تھی لیکن انہوں نے ندیم شرون سمیٹس اور گلشن کمار نے جو رومانٹیکل فلموں کا چرچہ رہا جس میں یہ مہش بھٹ کے پاس گئے تو مہش بھٹنے بھی یہ گیت سنیں تو بہت حیران رہے گئے تھے اور انہوں نے پھر آشکی فلم چاہت کا الیبم اپنے زمانے میں بنایا تھا دوستو آج کی یہ ویڈیو کیسے لیکن چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں یہ جس دا ویڈیو سنگ انہوں نے رادہ پڑوالس کا یہ گیت جو اس زمانے میں انہوں نے محمد عزیز کے ساتھ باپ نمری بیٹا دس نمری فلم کے اندر سو نیسو ٹھاسی کی فلم کے اندر بھی آپ سن سکتے ہیں یہ بہت ہی درد بھرا گیت ہے جس کو گلشن کمار اور ندیم شرمن نے بھی سن کر بہت امپریسی ہوئے نرویس ہوئے تھنک فورس واشنگ